بار کے الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر ہیں صدر کے لیے شریف زاہد اور غلام حیدر کا کانے دار مقابلہ ہے جبکہ جنس سکتی کے لیے رضا کیانی اور حمد و رحمان وسیم زفر بار کے سالانہ انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر ہیں اس الیکشن میں حصہ لینے والے صدر کے امیدوار دونوں آپس میں فرسٹ کزن ہیں اس طرح اتفاق گروپ کے امیدوار شریف زاہد اور اتحاد گروپ کے امیدوار برائے صدر چودری غلام حیدر کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا صدر کے امیدوار شریف زاہد کو سابق جنرل سیکٹری بار سردار فاخر علی ایڈوکیٹ سابق صدر بار سردار قربان ڈوگر ایڈوکیٹ سمیت نوجوان وکلا اور بزرگ وکلا کی سپورٹ حاصل ہے غلام حیدر کو چودری برکت علی ایڈوکیٹ سابق صدر بار راجہ محمد یونس کیانی ایڈوکیٹ اور یاسین فرق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی حمایت حاصل ہے جنرل سیکٹری کے لیے محمد رضا کیانی اور حمد الرحمان وسیم زفر کے درمیان مقابلہ ہوگا امید واران کو جیتا ہوں آپ کیا منشور لے کر آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور میری سوچ بھی ایک پروفیشنل وکیلوں جیسی ہے اور منشور کی بات ہے کہ میرے منشور میں تین چیزیں بہت اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وقلا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں آپ کو جو دو تین منشور میں چیزیں شامل ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے تو ایک ایک قصور بارک میں سب سے بڑا وقلا کا مسئلہ ہے چیمبروں کا دوسرا جو مسئلہ ہے وہ قصور بارک کی جو کنٹین ہے وہاں پہ کوئی ایسی اچھی کنٹین نہیں ہے جہاں پہ وقلا کو ایک اچھی ریفریشمنٹ دی جا سکے اور اس کے بعد ایک تیسرا اہم مسئلہ ہے جو بار اور بینچ کے درمیان میں جو ایک فاصلے ہیں ان کو کم کرنے کا اور اس سے اہم سب سے بڑھ کر جو ایک نوجوان وقلا کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا بھی میرے منشور میں چیزیں شامل ہیں تو اس لیے ان باتوں پہ میری سب سے پہلی کوشش ہوگی کہ ان باتوں کو عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے اہم مسائل کو ان کو حل کرتا آپ سینئر ورکیل ہیں یہ آپ کے رضا صاحب بتیجے ہیں یہ ایکشن پہ کھڑے ہو رہے ہیں کیا آپ کو امید ہے کہ یہ وقلا کے مسائل حل کروا سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جو ہے یہ ڈسٹک بار کے جتنے ممبران ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے چار بار جو ہے یہ مجھے تمام سیٹوں پر پریلیڈنٹ تک انہوں نے مجھے کامیابی جو ہے وہ دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کا اعتماد جو ہے وہ ہم پر قائم ہے اور انشاءاللہ رضا کے آنی جو ہے وہ جنرل سیکٹی کے شیر پر کامیاب ہوگا اللہ کی طاقت سے اور ان وقلا کے تاون سے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے وقلا کی خدمت کی ہے چار بار الیکٹ ہو کر اسی طرح رضا کے آنی جو ہے وہ مجھ سے بڑھ کر آگے بڑھ کر وینچ اور بھار جو ہے اس کے تلقات کو بہتر بنانے کے لیے نوجوان وقلا کے مسائل کے حل کے لیے جس طرح رضا کے آنی نے پہلے بتایا کہ یہاں چیمبرز کا مسئلہ ہے کینٹین کا مسئلہ ہے لائبریری کا مسئلہ ہے ان تمام مسائل کو یہ انشاءاللہ وقلا کے تعاون سے اور ڈسٹرک بار کے ممران کے تعاون سے انشاءاللہ ان کو یہ حل کرے گا اور مجھے کوئی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیاب لیڈر کے طور پر جو ہے وہ آگے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھے اور برے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وقلا میں جو وقلا کی 99% جو تعداد ہے وہ آج بھی بینچ اور بار کے تلقات کو اور انصاف کے حصول کے لیے جو جد و جہد ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور جس طرح آپ نے یہ کہا کہ اگر اس میں بار میں اگر کوئی ایسے وقلا ہیں جو بینچ اور بار کے تلقات کو کوئی خراب کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں میری جو اے وہ گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رائے ہدایت پہلے آئے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے اور ان سائلوں کے لیے جو انصاف کے حصول کے لیے مارے مارے پھیر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کی بطری کے لیے اور ان کے گریوانس کو حل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ ہیں منجابی کی مثل ہے کہ جامدیاں سولانے موہ ٹکھے ہوں دے نے ہمارا کینیڈیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کرر ہم سے ضرور جیتیں گے لیکن قطع نظر اس بات سے ہمارا جو مین انہیں سلیکٹ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قانون کی بالا درستی کے لیے اور جنئرز وکلا کی رہنمائی اور ان کے لیے جو ایک جو باپ کا رول ادا کر سکتا ہے اور بار اور بینچ کا جو آپس میں رشتہ مضبوط کر سکتا ہے وہ شریف زائد سے بہتر کوئی کہنے جائے نہیں اچھا ہو یا برا ہو مجھے تو ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ ہی جانا ہے اور ہم سردار فاخر کی قیادت میں شریف زائد کے ساتھ ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری بار کا حال بھی پاکستان جیسا ہو جس میں وہ ہر بندہ پوچھتا ہے میں امریکہ سے پوچھ کے بتاؤں گا اسی طرح اگر دوسری سائٹ سے خدا نہ حاستہ بندہ جیت گیا تو اس نے یہی کہنا میں ابو جی سے پوچھ کے بتاؤں گا اور قصور بار کو ہم اس طرح کسی صورت بھی نہیں کر سکتے کہ وہ لا وارثوں میں شامل ہو جائے ہمیں ایک بے باک آدمی چاہیے اور سردار فاخر نے پورے گروپ کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے شریف زہد کا وہ بلکل درست ہے کیونکہ وہ ایک باکردار اور بے لوس آدمی ہیں اور نیڈر آدمی ہیں اور اس کا وہ ابو سے پوچھنے والا کوئی چکر نہیں ہے اور میں انشاءاللہ اس بارے میں بڑا پر امید ہوں کہ شریف زہد اس بار کی ترقی کے لیے بڑا ہم کردار ادا کریں گے کہ شریف زہد اور غلام ایدر آپ اس میں فرس قزر ہیں چچا تھا کے بیٹے ہیں ان میں جو نیب صدقہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ نوید جوئیہ ہیں لانس یہ گروپ تھا ایک پرموٹر گروپ جس کی قیادت سرار فاخر سب کر رہے تھے انہوں نے اس وقت سرار فاخر نے اس وقت شریف زہد کی مہت کا لانگیا ہے بار میں یہی رہا ہے کہ ہم نے عدلیہ کی ازادی اور بار اور وکلا کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کیا ہے انشاءاللہ لانس ٹائم بھی ہمارا گروپ اسی وجہ سے جیتا تھا کہ ہم سے زیادہ وکلا کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی یہ بار اس بار کے غیور وکلا یہ ثابت کریں گے کہ وہ وکلا کے ساتھ